گورنمنٹ کے ساتھ کوارڈنیشن میں انڈی آر ایف کی اٹھارہ ٹی میں ایس ٹی آر ایف کی بارہ ٹی میں اس ایریا میں تیناتھ ہیں جس میں میکسیم ٹیمز کچھ میں ہیں جہاں کے سب سے ادھیک اثر ہونے کی پاسیبیلٹی ہے اور اس کے سوا کافی اور ڈیٹیل پرپریشنز کی جاتی ہیں جو گجرات گورنمنٹ نے بہت ڈیپٹ میں کی ہیں جیسے کہ تمام فشنگ بورٹس کو آہ اینکر کیا گیا ہے بڑے شپس کو ہائی سیز میں بھیج دیا گیا ہے جہاں سیکلون کا اثر سے باہر ہوں ہورڈنگز آرموست چار ہزار سے ادھیک نکال لی گئی ہیں تاکہ فلائنگ اوبجیکٹس کی طرح وہ نہ بن پائیں جب ان کو ہٹ کرے اور وہ اڑے ہیں کہیں نقصان کریں کافی لوگوں کو ایویکویٹ کیا گیا ہے سالپین کے ورکرز جو ہوتے ہیں ان کو ایویکویٹ کیا گیا ہے جیسا مکھے سچیپ گجرات نے بیان کیا تھا ایک بریفنگ میں کہ جو گربتی مہلائی میں ہیں ان کو پہلے سے ایڈنڈیفائی کر کے ہاسپٹلز میں ٹرانسفر کیا گیا ہے تاکہ اس ٹوم کے درمیان اگر آہ دیلیوری ہوتی ہے تو اس میں کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور تیاریاں یہ کی ہیں کہ کچھ ریزرڈ ٹیمز انڈی آر ایف کے ہمارے پاس پندرہ اور جگہ پہ اپلپد ہیں جن کو ہم ائر لفٹ کر کے بھیج سکتے ہیں ہمارے جو افسر ہیں ڈی اے جی آپس ہیں کنسرن کمانڈنٹ ہیں بٹیلین کے جو چھ بٹیلین جو گجرات کا ایو آر ایری اف رسپانسیبیلٹی دیکھتی ہے ان کو وہیں بھیجا ہوا ہے کچھ میں راجکورٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ تمام سرکاری ایجنسیز کی پوری تیاری ہے اس سے نپٹنے کے لیے اور اب آشاء ہے کہ لاؤس آف لائف اور پراپرٹی ہم منیمائز کر پائیں گے